ایک علاقہ ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں جس کو وزیرستان کہتے ہیں آج تک اس پہ دنیا کے کسی آدمی نے راج نہیں کیا جو کرنے نہیں دیتے وہ پتھان لوگ ہیں اور آکے سب چوکیاں لوٹ لیتے ہیں ہتھیات لوٹ لیتے ہیں لیکن رنجیس سنگھ صاحب نے حریصنگ نلوہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا حریصنگ نلوہ سات سال تک وہاں گورنر ہے اور جب یہ پتھان یہ حرکت کرنے لگے تو حریصنگ نلوہ صاحب نے کہا کہ جاؤ ان کے گاؤں میں جو جوان ہو اسے بھما تو اتنا درگے کہ شلوار پہننے لگے لیچے جو پتھانی جس کو بولتے ہیں یہ نلوہ کے گھر سے ڈریس پیدا ہوئی